اس بار جب میں گھر سے نکلا تو کچھ آلک تھا ہمیشہ نکلتا تھا گھومنے کے لیے اس بار نکلا تھا بسنے کے لیے کیسا تھا دلی سے یورپ تک کا سفر یعنی بلجیم تک کا سفر یہ آپ میرے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیسا تھا میرا پہلا دن یورپ میں پہنچنے کے بعد بلجیم میں لینڈ ہوا اور اس کے بعد کیا تھا میرا ریاکشن کیونکہ کچھ ڈیفرنٹ تھا یورپ اس سے پہلے بھی آ چکا تھا لیکن ایک باشندے کے طور پر یعنی ایک ایسا انسان جو بسنے کے لیے آیا ہو ایک ایسے انسان کے طور پر مجھے وہ جگہ کیسے لگی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ بھی آپ کو دکھایا جائے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ انٹرسٹنگ لگے آپ جو پہلے سے یہاں رہتے ہیں شاید آپ من سے تھوڑا اتفاق رکھتے ہوں دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو بلجیم اپورٹ پر ہوں بہت بھاگا بہت بہت تیز بھاگا آج میں نے لائن بریک کی ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ کی میری بس ہے آگے برلین کی بارہ گھنٹے کا سفر اور ہے سفر میرا ختم ہو گیا ہے ایدھ ہیو پین ارلین اس کے ساتھ میں میرا بیگج آنے والا ہے بیلٹ نمبر ایٹ پر جو اب شروع ہو رہا ہے اس ٹرین میں سوار ہو گیا ہوں جو مجھے یہاں سے لے کے جائے گی برسلس نورڈ ایک بس ٹرمینال ہے جہاں سے مجھے ملے گی میری برلین والی بس فلکس بس بھاگ بھاگا بھاگ بھاگ کے آیا بھاگ بھاگا نہیں جو بھی چیزیں تھیں وہ بہت تائم پر ہوتی چلی گئیں سب سے بڑا پنگا تھا ایمیگریشن کے جو بڑی سی لائن تھی وہاں اور اس کے بعد میں ٹکٹ لینے والی بھی لائن لائن نہیں تھی وہاں پر پر میں جب کھڑا ہوا تب تھوڑی سی لائن تھی مطلب اس ٹرین کی ٹکٹ 10 یوروز 30 یا 40 سنٹس لگے تھے اس ٹرین کی ٹکٹ کو خریدنے میں کارڈ آپ آپ یوز کر سکتے ہیں کیش تو خیر چلتا ہی ہے سمان رکھنے کی جگہ مجھے ملنی تو فلال میں نے اپنا سمانہ سے پھیلا رکھا یہاں پر میرے یورپ کے پرواس پرواس ہو گیا ہے اب یہ میرے یورپ کا جو اس کو سفر تو کہنا آپ صحیح نہیں ہیں سفر تو خیر ابھی جلدی ختم ہو جائے گا جیسے میں جرمانی پہنچ جاؤں گا لیکن ہاں کیونکہ میں یہاں رہنے آیا ہوں تو اس کی شروعات اس طریقے سے ہو رہی ہے کیسے سنناٹا پس رہا ہو ہے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور صبح کے آٹھ بج رہے ٹرین کھالی پڑی ہوئی ہے یہ میری پہلی اوبزرویشن ہے یورپ میں آنے کے بعد تو واقعی یہ سڑک کو دیکھ کر ایک بندہ نظر نہیں آ رہا ہے ہیرانی ہے نہ گاڑی نہ بندہ ہوا ہے اور اسے وہ جھنڈے پہرارے ہیں بس اسی سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے جو چل رہا ہے آدھر ویس تو ملکم تو یورپ یہ حقیقت ہے یورپ کی ملکم تو میں جب آسمان میں تھا ہوای جہاز میں تو میں دیکھ رہا تھا یہ وہاں اترنے والے ہیں لیکن شہر نظر کیوں نہیں آ رہا ہے لائٹس نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں یہ حقیقت ہے یورپ کے نورڈن دیشوں کی یہ سردیوں میں گری رہتے ہیں یہاں بادل چاہے رہتے ہیں اور تب feel ہوتا ہے تب ایمپورٹنس سمجھ میں آتی سورج کی گرمی کی اور اپنے دیش میں جو سنی ڈیز ہوتے ہیں اور اپنے دیش جیسے جو ہی علاقے ہیں کیوں نورتھ یورپینز انہی علاقوں میں جانا پسند کرتے ہیں آج وہ آسمان میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور اب پھر کچھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے دیپریشن تک ہو جاتا ہے یہ گری ڈیز دیکھ کر پھر ٹھیک ہے میرے لئے توی چھے گھے وہ پہلے والا کوچ تھا فرس کلاس یہی سیکنڈ کلاس کوچز ہیں اور یہ جو ستیشن ہے اس کا نام ہے نارڈ جرسلس نارڈ جیکٹ پہننی ضروری تھی کیونکہ ہند ہے یہاں میں نے جانبوچھ کر جیکٹ ایک تو اس میں وزن بھی رکھ لیا تھا تاکہ ان چیکٹن بگگیجز میں سلوڑا سا وزن کم کر سکوں اور دوسرا جیسے یہاں پہنچوں گا تو تیمپریچر بہت کم ہوگا یہ گوگل میں میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا تو اس لیے وزن بھی کم رہ گیا اور یہ سب کھولنے کے ضرور وہ اتنی بڑی جیکٹ نکالنے کے لئے کوئی ایلیویٹر نہیں ہے یہاں پر ان دو تیس تیس کیلو کے تیس تو مطلب پچیس کیا سپاس کیلو کے پچاس پچاس کیلو کو ایسے لے کر آیا ہوں میں کسی سے پوچھنا بھی مطلب مشکل ہے کیونکہ کوئی ہی نہیں یہاں پر یہ ہے برو برو حقیقت وہاں لکھا ہوا ہے ایمسٹر ڈھنڈ ہو رہی ہے بولا نہیں جا رہا ایمسٹر ڈام لکھا ہوا ہے اور فلکس بس بھی لکھا ہوا ہے تو وہی وہ جگہ ہے یہ سامنے رہا سپریشن اور اسے بس اتر کے یہاں آجو اور گندگی دیکھیں کتنی ہے بس سٹریشن پر کیسے پھیلا بڑا ہے ایمسٹر ڈام لکھا ہے ایمسٹر ڈام لکھا ہے ar ایمسٹر ڈام لکھا ہے 即ی ڈام لکھا ہے ہائی ہوا جاتا ہے بھرکتے ہیں نو بچ کے چار منٹ ہو رہے ہیں اور ٹھیک نو بچ کے دس منٹ پہ چل جانی چھا ہی ہے بارہ گھنٹے کا سفر ہے دیکھتے ہیں کب اور کیسے پوچھیں گے بارلے بس کا سفر شروع ہو جانے کے بعد بیلجیم کا پار ہوا پتا نہیں چلا بیلجیم کے بعد باری آئی نیدرلینڈز کی جو تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا لیکن کب بس جرمنی میں آگئی تھی پھر سے پتا نہیں چلا کیونکہ یہاں پر بارڈرز ہیں ہی نہیں بس ایسے ہی چلتی چلی جاتی ہے سڑت پر اور کچھ دیر کے بعد بس جرمنی میں آنے کے بعد میں آجاتی ہے جرمنی کے فیمس ہائی ویس پر جن کو یہاں پر بولا جاتا ہے جرمن میں آوٹو بانز یورپ میں اکیلا ایسا دیش ہے جرمنی جن کے آوٹو بانز یعنی ہائی ویس پر کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے یعنی آپ اپنی کار کتنی بھی تیز رفتار سے نکال سکتے ہیں چلا سکتے ہیں بشک سرکار نے یہاں پر ایک سپیڈ تیہ ضرور کی ہے ایڈوائز کی ہے 130 کلومیٹرز پر آور لیکن یہ جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کو بولتے ہیں ایڈوائزڈ سپیڈ لیمٹ ایڈوائزی سپیڈ لیمٹ 130 کلومیٹرز پر آور آپ اگر اس کے اوپر جاتے ہیں تو چلا نہیں ہوگا illegal نہیں ہے اس لیے یہ پوری دنیا میں پورے یورپ میں یہ جو آوٹو بانز ہیں یا یہ جو ہائی ویز ہیں جرمنی کے فیمس ہیں خیر اس بارے میں میں پھر کبھی بات کروں گا جب جرمنی کو میں خود اپنے انداز سے ایکسپلور کرنے نکلوں گا ملحال میرا یہ تھا پہلا دن جرمنی میں یورپ میں آنے کے بعد رات کے آٹھ بچ کر پہنٹ آلیس منٹ آٹھ بچاس پس پس کو پہنچ جانا تھا دس منٹ پہلے پہنچا رہی ہے فائنلی میں پہنچ گیا ہوں برلن یہاں مجھے پہنچنا تھا میری بانزل جرمنی مجھے پہنچ جانا تھا